کہ فوری طور پر تمام ان کسانوں کو پانچ پانچ ہزار روپے پر ایک کڑ جو کوئی دندم اگھا رہے ہیں ان کو دیے جائیں گے یہ ساری کاوشیں حکومت سن کی طرح سے جاری ہیں دھروں کے لیے بھی کام جاری ہے ایک طرح میں نے جس طرح کہا کہ ایک ملک کا فورن منسٹر جو کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا کیس لڑڑا ہے سلامتاثرین کا کیس لڑڑا ہے اور اس کے برعکس ایک سابق وزیر آزم جو کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا نام خراب کر رہا ہے جس کو لوگ معروف کرکیٹر کے نام سے پوری دنیا جانتی تھی آج اس شخص کو پوری دنیا ایک گھڑی چور کے نام سے جانتی ہے پاکستان کے لیے یہ باعث ہے بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں وہ شخص جو کہ جلسوں میں کوشش کرتا ہے کہ اسلامی ٹچ دے وہ شخص جو کہ جان بوچھ کر مذہب کا نام استعمال کر کے کوشش کرتا ہے کہ جی مجھے شاید میرا ووڈ بینک بڑھ جائے اس شخص کو آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کو آج پوری دنیا کس نام سے جانتی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہم سب مسلمان ہیں مذہب کا سب کو اعترام ہے لیکن کوئی شخص اتنا گر سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جہاں پہ تصویر نما ہو اس چیز کو بیچے ہم سب کے لیے مذہبی جگہیں تمام اہم ہوتی ہیں ہم سب کے لیے ان چیزوں کی بڑی احمد ہوتی ہے اس شخص نے جس کو دنیا میں اس گراف کمپنی نے ایک ہی واش بنائی جس میں خانہ کعبہ کی تصویر تھی اس گھڑی کو اس نے بیچنے کیلئے پہلے ان کا ایک پی ٹی آئی کے رینما نے جس یو ای کی کمپنی سے رابطہ کیا کہ آپ اس کو ویب سائٹ پہ اس کی مارکٹنگ کریں وہ ایک اٹیلین شخص تھا یہ گھڑی کوئی اور بھی خرید سکتا تھا جس نے مارکٹنگ کی وہ اٹیلین شخص تھا اور یہ گھڑی کسی مذہب کا شخص بھی خرید سکتا تھا لیکن خانہ کعبہ کی جہاں تصویر ہو اس کو اگر بیچ دینا یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ایک تو یہ شخص دوبارہ کبھی وزیراعظم نہیں بنے گا لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کل کوئی وزیراعظم کبھی بن بھی جائے تو کسی دنیا میں جب جائے گا تو اس کو لوگ کیا کہیں گے اس کو کوئی تحفے دیں گے یا بلنگا یا توفے جتنے کا توفہ اس کے 20% اس کو ہے 30% اس کو دے دو کیش اور بلن چاہ بھائی تو اسی میں خوش رہے مطلب یہ اس نے ایک نہائیتی گریوی حرکت کی ہے اور توشہ خانہ کے قانون بھی یہ کہتا ہے کہ یا تو آپ وہ توشہ خانہ میں رہنے دیں تیس ہزار روپے سے کم کی چیز ہے تو اس کو آپ فری میں رکھ لیں اور تیس ہزار سے اوپر کی چیز ہے تو آپ اس کو صرف اس شرط پہ لے سکتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے استعمال میں لائیں گے یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ 20% 30% یا 50% دے کے آپ دوبارہ مارکٹ میں بھیج دیں گے توشہ خانہ کے قوانین کی بھی اس کی جو ہے اسے وائلیشن کی ہے یہ شخص پاکستان میں بدنامی کا باعث بن رہا ہے اور کل پرسو بھی میں اس کی باتیں سن رہا تھا ہر چیز سے یوٹن ہر چیز سے یوٹن اس لئے پی ٹی آئی کے ورکر بچارے سوچی رہے ہوں گے معصوم لوگ معصوم وہ نوجوان جن کو اس نے ہمیشہ غلط باتیں سکھائی ہیں کہ ہم کس کے پیچھے پڑھیں اور اس کی کس بات پر یقین کریں پہلے اس نے کہا کہ جی میری حکومت گری وہ بیرونی ملک کی سادش تھی پھر آپ نے دیکھ لیا کہ سادش سے یہ پیچھے اٹ گیا پھر اس نے کہا کہ جی ادارے میری حکومت گرانے کے پیچھے تھے پرسو کہتے ہیں اگر آپ پیچھے نہ بھی تھے تو آپ کمس کم لوگوں کو روک تو سکتے تھے بھر کس قانون کے تحت تم کہہ رہے ہو جب آپ اسمبلی کے رکن بنتے ہو وساقی وزیر بنتے ہو صوبائی وزیر بنتے ہو تو آپ ایک اوچھ اٹھاتے ہو اس اوچھ میں آپ کہتے ہو کہ جی میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا آپ نے کس قانون کے تحت یہ پرسو جملہ کہا کہ آپ ان کو روک تو سکتے تھے ایک الیکٹڈ اسمبلی موجود ہے وہاں پہ مجورٹی اس وقت کچھ پارٹیوں اس کے پاس ہیں ان پولٹیکل پارٹیز مگر کسی کو بھی وزیر آدم بنا دیں وہ ان کا آئینی حق ہے آپ کس طرح اداروں کو کہہ رہے ہو کہ آپ ان کو روک تو سکتے تھے آپ ہوتے کون ہو یہ کہنے والے اور کس قانون کے تحت کہہ رہے ہو آپ کس آئین کی شک کے تحت آپ نے جملہ کہا اس ملکی عدالتوں کو اس ملک کے قانون کو متحرک ہونا چاہیے ایک شخص کھلے عام اداروں کو غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے ایک شخص کھلے عام اداروں کو فرما رہا ہے کہ آپ کو تو پتا تھا ان کے پیارے پیپر تھا آپ پس پڑے ہوئے تو آپ ان کو روکتے ہیں کس قانون کے تحت آپ کہہ رہے ہیں عمران خان یہ سی یہ جسے پہلے بھی اس نے آئین کی دھجیاں اڑائیں قانون کی دھجیاں اڑائیں جب اسمبلی ڈیزولو کی وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی کام تھا اور اب بھی یہ جو بات اس نے کہی یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے میں اپیر کرتا ہوں چیف جسر سپریم کورٹ سے اور تمام آلہ عدالتوں سے کہ اس کی غیر آئینی بات کا فل فور نوٹس لیا جائے اس کا سوہ موٹو نوٹس لینا چاہیے اور اس کو عدالت کے کٹیرے میں بلانا چاہیے اور اس کے دماغ میں جو فطور ہے جو غیر آئینی کام یہ مسلسل کرتا ہوا رہا ہے آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے اس شخص کو قانون کے دائرے میں رہ کر اس کا وہ اعتصاب ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل سکس کے تحت اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جس طرح اس کے اسمبلیاں توڑی جالی لیٹر پہ جس کا وجود بھی نہیں تھا پھر یہ اداروں پہ الزام لگا تھا رہا کہ جی انہوں نے اس کے خلاف کیا اور پھر اس نے اور بھی الزام لگایا اس نے کہا جی مجھ پہ ایک حملہ ہوا ہے وہ حملہ جس پہ پتہ نہیں کتنی گھولیاں چلی ہیں اور کمانڈو جو ہمارا تیار ہے سپرمین اس پہ بھی اس نے پرائم منسٹر کا انٹیئر منسٹر کا اور اداروں کے نام لیے اور کل آپ نے سنا ہوگا پرویز علائی صاحب نے کیا کہا پرویز علائی نے کہا جی وہ تو نام مام انہوں نے بول دے بعد سب چیز ختم ہو گئی مطلب اس نے کتنا زہر اگلنے کی کوشش کی پورے ملک میں ایک غلط قسم کے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی اور ملک کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ غلط الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے نہیں لگا سکتے کسی پہ جھوٹی بوتان آپ نہیں لگا سکتے لیکن یہ شخص مسلسل طور پہ جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے اور یہ اتنا جھوٹا شخص ہے کہ پنجاب کا وزیرالہ اس کا اپنا سلیکٹ کیا ہوا ہے اور وہ بھی بولتا ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے جس کی اپنی حکمت پنجاب میں ہے کل پرسو بھی کسی غیر ملکی جلیدے کو انٹریو دیکھا تھا کہ I have got my government in Punjab it's my government over there so when your government is there and your chief minister he's disagree with your instance وہ سمجھتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو ایک دفعہ بھی پرویز الہی نے کہا کہ جو F.I.R. کے لیے تین نام دیئے ہیں وہ بلکل صحیح دیئے ہیں ایک دفعہ بھی پنجاب بھی چیف منسٹر نے یا کسی اور ذمہ دار آدمی نے کہا کہ عمران خان نے نام صحیح دیئے ہیں تو پھر آپ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہو لوگوں کے خلاف پھر آپ اداروں کو متنازع بنانے کی کیوں کوشش کر رہے ہو پھر آپ غیر ملکی جو ہمارے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کی انگلیوں پہ کیوں ناش رہے ہو ان کے ایجنڈا پہ کیوں چل رہے ہو کیوں ملک مانعار کی بھلانے کی کوشش کر رہے ہو عمران خان نے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور یہ بات میں پروپ کر سکتا ہوں اگر عمران خان یہ جھوٹے لانگ مارچ اور یہ ڈرامے بازیں نہ کرتا تو پورے دنیا کی سو نظر پاکستان میں ان سلاح متاثرین کیلئے ہوتی ہیں سلاح متاثرین کے نیریٹیو کو اس نے شدید دھچکہ پہنچایا ہے ان معصوم لوگوں کی جن کو امداد کیلئے پوری دنیا سو یہاں پہ پاکستان میں آ رہی تھی وہ دنیا کا اس نے رخ تبدیل کر دیا ہے پاکستان میں سے جو حالات پیدا کیے غیر ملکی ڈونرز ممالک کے سربران اور انڈپینڈنٹ جو بڑی انجیوز تھی وہ پاکستان کا رخ کرنے والی تھی لیکن جب پاکستان کے انہوں نے حالات دیکھے کہ روز میڈیا پہ کیا چل رہا ہے کہ یہاں پہ ٹائر جلائے جا رہے ہیں یہاں پہ سڑکیں بند ہیں یہاں پہ جی ٹی روڈز بند ہیں یہاں پہ موٹرویز بند ہیں تو لوگوں نے اپنے پورے پرگرام کو ہالٹ میں ڈال دیا ہے لیکن اس شخص نے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس قوم کو سنگین قسم کی جو ہے وہ نقصانات سے اس نے دو چار کیا ہے آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگ انداد کیلئے موجود باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں حکومت سندھ بیس لاکھ سے زائد لوگوں کے گھر بنا کے دے رہی ہے اس وقت حکومت اپنے کام کر رہی ہے حکومت ادارے اپنا کام کر رہے ہیں اس نے جو بھی چندے لیے سہلاب کے نام پر وہ چندے کہاں گئے وہ سارے لانگ مارچ مور گئے میں اپیل کرتا ہوں ایف آئیے سے انٹینے منسٹری سے میں نیپ کے چینمن سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو فنڈز بھی عمران خان کے پاس جمع ہوئے تو ان کا مکمل پرپر آرڈٹ کیا جائے کہ وہ پیسے کہاں گئے آپ یہ سارے سندھ کے بڑے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھا سندھ میں سب سے بڑے میں بڑی کٹسٹروفی سندھ میں آئی کہاں پہ آپ نے امداز بانٹے ہوئے دیکھئے یہ کینسر آسپیٹل کے چندے کھا جائے یہ سکولوں کے نام پر چندے کھا جائے یہ فورن فنڈنگ میں ملوث ہو یہ فورن فنڈنگ میں منی لانڈرنگ کرتا ہوا پکڑا جائے اس کو الیکشن کمیشن کہے کہ جس نے منی لانڈرنگ کیے یہ بھارت سے پیسے لے یہ اسرائیل سے پیسے لے یہ سیلاب زدگان کے پسے کھا جائے یہ آئین کی دھجیاں اڑا ہے یہ قانون کی دھجیاں اڑا ہے آخر ایسا کیا اس شخص میں رکھا ہے کہ اس کو کوئی بھی ملک کا قانون ٹچ نہیں کر سکتا اس میں سے کون سے سرخ آپ کے پر ہیں کہ باقی لوگوں کے اوپر تو چھوٹے چھوٹے جھوٹے اعزاموں پہ بھی لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں جس پہ چیزیں پروو ہو چکی ہیں جس پہ ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ شخص ہر قسم کے گھناؤنے جرم میں ملوث ہے اور اس شخص کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا کوئی قانون ٹچ نہیں کر سکتا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جائے ملک کے ہر ادارے کو متنازہ بنائے یہ ہماری افواج کو متنازہ بنائے ہماری عدالتوں کو متنازہ بنائے یہ ہماری الیکشن کمیشن کو متنازہ بنائے اور اس کو کوئی شخص ٹچ نہیں کر سکتا اور پیدائشی جھوٹا شخص جس کی رگ رگ میں صرف جھوٹ اور مکاری شامل ہیں وہ ہمارے ملک میں مسلط ہے اس وقت وہ جھوٹ پہ جھوٹ بھیلاتا جا رہا ہے نوجوان نصر کو اس نے آلودہ کیا ہے اس نے سوشل میڈیا پہ اس نے پولیوشن پیدا کی ہے اس نے گالم گلوش کا ایک پورا کلچر اس ملک میں نافذ کیا ہے ایسے شخص کو اگر اتنی ریعت دی جاری ہے تو یہ سوال یا نشان ہے ایسے شخص کو وہ جو کہ سلوک ہر مجرم کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے سلوک ہونا چاہیے اور یہ مجرم ثابت ہو چکا ہے فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا جو دشیجہ نے بھراہ مہربانی کوئی پڑھ لے ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے اپنے اکاؤنٹ چھپا ہے فورن فنڈنگ کے کون اکاؤنٹ چھپاتا ہے اگر اس کے پیسے جائز تھے اور وہ پیسے جائز طریقے سے آئے اور جائز طریقوں سے استعمال ہوئے تو کون چھپاتا ہے وہ چیزیں وہ ساری چیزیں سے چھپا ہی ہے شخص نے تو ایسے شخص کو ہم آج بھی اس ملک میں آزاد بھومنے کی اجازت دے رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے سب یہ بتا رہے ہیں کہ مران خان کے دور میں نید ایف آئی اے اور دیکھئے ایجنسیاں خاصا مدارک رہے وہ جو بولتا تھا وہ ہو جاتا تھا اس کو گریستار کرو گریستار ہوتا تھا اسے نہیں چوڑوں گا اسے بند کر دوں گا مطلب ہے سب کچھ جو بولتا تھا ہوتا تھا تو آپ کی حکومت کے دور میں اب وہ ادارے بلکل غیر متارک ہو گئے غیر فاعل ہو گئے اس کی کیا وجہ ہے حالکہ اتنے شبائد ہیں ابھی بھی ایک نیا کیس سامنے آیا ہے کہ جو پارن فنڈی ہے وہ دوہزر چھوزہ دوہزر پندرہ میں بھی یہاں سندھ سے پی ٹی آئی کے دو ایم رینما گئے ہیں امریکہ میں چار لاکھ ڈالر تو ایف آئی یہ کہاں ہیں نیب کا ادارہ کہاں ہیں کیوں مطابق نہیں یہ ادارے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان وزیراعظم تھے تب ان اداروں نے پی ٹی آئی کے کہنے پہ چاہے نیب ہو یا ایف آئیے ہو یا نارکوٹک سپورس ہو انہوں نے مخالفین کو چن چن کے نشانہ بنایا امران خان کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی شخص میڈیا پہ آکے ٹی وی پہ آکے امران خان کو کچھ بڑا بلا بولے گورنمنٹ کو پولیسی کے خلاف کے دوسرے دن وہ اٹھ جاتا تھا یا نیب اٹھاتی تھے ایف آئی اٹھاتی تھی صافیوں کے ساتھ اس نے کیا کیا کتنے صافیوں کے ساتھ نکٹیاں کھا گئی ہے لیکن اب وہ سارے ایف آئی اور نیب ابھی بھی اس کو ریائت دے رہی ہیں اس کو بہت ریائت مل رہی ہے جو کہ نہیں ملنی چاہیے اس کے اوپر کیسز ثابت ہو چکے ہیں پنجاب میں جس طرح ٹرانسفر پوسٹنگیں بکتی تھی جو ان کی فرنٹ لیڈی تھی بنی گالا کی جو اس نے تباہی لے کے آئی اس ملک کے لیے وہ آزاد گھوم رہیے بھار اس کو پتا چلا کہ جب پاکستان میں آتی تھی تو بھی کوئی اس پہ چیک ان بلنس نہیں ہوتا تھا کہ ائرپورٹ پہ اس کو انٹری سٹیمپ نہیں لگتی تھی جب پاکستان سے ائرپورٹ سے بھار جاتی تھی تو اس پہ ایکسٹ سٹیمپ نہیں لگتی تھی اس وقت ایف آئی ایف باقاعدہ اس کے ساتھ ملوث تھی جو لوگ ای سی ایل میں تھے وہ بھی ان کے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں آپ سب کو وہ چیزیں یاد ہوں گی تو عمران خان کے لیے جیسے بادشاہ سلامت تھا اس ملک کا اور آج بھی میں سمجھتا ہوں جو اس طرح سپیشل ٹریٹمنٹ چل رہی ہے یہ سوالیہ نشان ہیں کہ کب تک اس طرح کے لوگوں کو ہم جو ہے وہ بخشتے رہیں گے جس طرح آپ وزیر خانجہ نے کہا کہ صدر پاکستان اگر کوئی غیرائی نہیں اقدام کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے لانسٹ سٹیج ہوگا اس کے بعد جو سابق وزیر داخلہ نے ایک پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان یوپرس پارٹی ان کے لیڈرشپ کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے ایک سیاسی عمل ہے سوری آج جی جس طرح وزیر خانجہ نے صدر پاکستان کو یہ کہا کہ اگر وہ آرمی چیف کے حوالے سے کوئی غیر آئینی ٹام کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے جو ہے وہ اگلاس سٹیج ہوگا اس کے ریاکشن پر سابق وزیر داخلہ نے جو کل سٹیٹمنٹ دیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ یہ پنڈی کا شیطان جو ہے اس کا نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کیا سیاسی اوقات ہیں یہ ہمیشہ جس طرح الیکشن جیتا رہا ہے اور کبھی کس پارٹی میں کس پارٹی میں یہ شیخ رشید میں سمجھتا ہوں پاکستان کا تاریخ ہی لوٹا ہے جس کے نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے ہے اور یہ شخص کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں یہ جی حضور ہی کرنے والا شخص رہی ہے اور اس کی کوئی اوقات ہی نہیں کہ اس پر بندہ کوئی بات کرے شاندین صاحب یہ جو گھڑی کھڑی کے معاملات ہیں دو گھڑیاں اور بھی جو ہیں وہ بیچنے کا معاملہ ساتھ ہاں جی آپ کو مبارکو آپ کپتان نے ایٹریک کر لی چوری میں گھڑی چوریوں میں کراچی میں بھی اس کا جو دائرہ ہے تقیقہ وہ بھی کراچی کا کھنچ گیا ہے آپ اس کے یہاں سے نکمت میں تو کیا سمجھتے ہیں یہاں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں ایک گھڑی کا پتا تھا بات پتا چلا کہ دو گھڑیاں اور بھی چلی گئی عمران خان نے صاحب نے ہیٹریک کر لی کپتان صاحب نے لیکن اس کا پورے ذرائع معاش وہ یہی فراوڈ کرنا چیٹنگ کرنا چوریاں کرنا ادھر کی چیز ادھر کرنا ادھر کی چیز ادھر کرنا جتنے بھی توشہ خانہ کی چیزیں چوری ہوئی ہیں اس پہ باقیدہ جیائیٹی بننی چاہیے اور اس کا احساب ہونا چاہیے اس کی وجہ سے پاکستان کی بدنانی ہوئی ہے دیکھیں دیکھیں گورنمنٹ آف سن نے گورنمنٹ آف سن نے پرامٹ ایکشن لیا ہے اس ڈپٹی کمیشنر کو آریس کیا گیا ہے جیائیٹی تشکیل دے دی ہے اور جیائیٹی نے کل بھی وہاں پہنچ گئی ہے جیائیٹی نے وہاں پہ گرستہ جائے کی ہیں اور جو بھی شخص مولے پر سوگا اس کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی کسی کو بھی اس طرح کی اجازت نہیں ہے دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا توشہ خانہ کا لا پڑھ لیں قانون سے حد پر کوئی چیز نہیں ہے توشہ خانہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی پرسنٹیج فکس کی ہوئی ہے اتنا پیسہ لے کے وہ چیز جو تحفہ ریٹین کرنا ہے ریٹین آپ نے زادہ جی صاحب کا نام لیا زادہ جی صاحب نے جو گاڑی لی توشہ خانہ سے وہ آج بھی ان کی استعمال میں وہ کنہوں نے بیچی نہیں ہے اگر عمران خان صاحب یہ گھڑی رکھتے ہیں اپنے پاس تو وہ ریٹین کر سکتے تھے قانون کے مطابق انہوں نے ریٹین نہیں کی انہوں نے وہ کیا کہتا ہے سننی میں بشنی کہتے ہیں وہ کیا ہوتے اس کو جیب کترے والا کام کیا ہے اٹھائی گیرے والا سوری اٹھائی گیرے والا کام کیا کہ گھڑی لی اسی دن آگے بیچ دی لیکن جو آپ نے باقی مثالیں دیں باقی لیڈران کی انہوں نے وہ چیزیں ریٹین کی ہیں اپنے پاس اگر آپ کوئی تحفہ پسند ہے اور وہ کسی نے کسی نے خریدنا ہے تو آپ نے خود خرید لیا اچھا سر جیل صاحب اکیس لوگ جانبک ہو گئے بڑا حادثہ ہوا سیون ڈروڈ پر اب نیشل آئے وے والی جو الزام لگا رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں آپ پاشی محکمہ سندھ پر وہ کہتے ہیں اس کے آپ پاشی محکمہ سندھ ذمہ دار ہے جبکہ آپ پاشی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نیشہ کا قصور ہے تو یہ اب اکیس لوگوں کا خون کس کے خاتے میں جائے گا یہ بیچارے آپ کے سندھ کے باسی تھے غریب لوگ تھے نہ تو ان کا آگے پیچھے کوئی ہے نہ کوئی ان کی مدد اب تک صحیح طرح سے کی گئی ہے تو یہ کیا ہوگا ان کا سر یہ اس طرح کے کیسز کا کیا آخر انڈ کیا ہوگا کسی کو سزا ملے گی یا ایسے ہی دیکھیں جی سیمن والا واقعہ افسوسناک واقعہ ہے اس واقعے کے لیے بچاؤ کے لیے بہتر ہے کہ اس سرک کو ڈبل روڈ بنائی جائے بہتر روڈ بنائی جائے وزیراعالہ صاحب نے کوئی پچھلے چھ سات سال سے فیڈل گورنمنٹ کو دس دفعہ لکھا ہے کہ اس سرک کو بنا دیا جائے اور وہ سرک فیڈل گورنمنٹ نہیں بنا رہی فیڈل گورنمنٹ کو فوری طور پر وہ سرک بنانی چاہیے اور این اے چھے نے اچھا اقتام کیا کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے آفیسرن کو سسپینڈ کیا ہے تو این اے چھے سمجھتے ہیں کہ یہ این اے چھے کی غلطی ہے اور اس میں میں اپنے آفیسرن کو سسپینڈ کیا ہے اچھا میں آپ سے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وائنڈ اپ سے پہلے میں ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو جو بڑے میں بڑی ہسٹوریکل وکٹری جو ہمارے اس سٹانس کچھ فورنمنٹسز آپ کے ملی ہے جس میں نہ صرف پاکستان پوری دنیا کو فائدہ ہوا ہے اگر آپ کامیرات دکھا دیں تو وہ بیٹر ہوگا ہے ہمیں انسیارات کیا ہمیں شکریہ ایسیارات کیا ایسیارات کیا ایسیارات کیا کنی بھی ایسیارات کیا انسان موسیقی 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 اور نہ سب یادی 80% من امیتشان سکتا ہے اس طرح باتم دیکھنے آخر جیسی آخر شکریہ 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 شکریہ